عوض باللہ من الشیطان رجل الان حس حس الحق اللہ تبارک و تعالی جلہ جلال رب محلوالہ اہل سنت کی سچے علماء کو بقاء عطا فرمائے ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت ہی اہل حق ہے جہالک ہے قول اہل الحق اس کا معنی ہے کہ قول اہل سنت والجواہ بحمد اللہ جلال مجدوالکریم یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جس میں چھٹک پہ رکھی ہیں تھے محبوب کو پہلے بتلا دیا ہے کہ محبوب تیرے بعد کچھ لوگ مرداد ہو جائے اور دین بے یارو مددگار نہیں رہے دین بے یارو مددگار نہیں رہے الحمدللہ میرے محترم ڈاکٹر صاحب نے جو بیان فرمایا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں خطا اسے توبہ یا رجوع یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آج کل لوگوں کو پلسوانی ہوئی ہے رجوع رجوع ہمیشہ مجتحد کرتا ہے قول مرجوع سے قول راجع کی طرف یہ رجوع ہے رجوع کا مسئلہ نہیں توبہ توبہ ہوتی ہے قرآن پر سکیرہ پر نہیں ہوتی سکیرہ ایسی خط ہوئی ہے یہ کبھی نہ قرآن کوئی نہیں ہے بحمدللہ جللہ مجدوالکریم اور جو ان کے ذریعے مذہب حق فاضح ہوا ہے پوری دنیا میں مجھے خوش ہی ہوئی ہے کہ ان کا تعلق برسات بہت ہے بحمدللہ جللہ مجدوالکریم دن کو بھی بتایا ہے اللہ پر اور ایک گروہ کی سر جھک گئے ہیں وہ آپس میں لڑ مر رہے ہیں یہ اس بات کی طریقہ ہے کہ خدا اپنی دین کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا ایسی آواز آتی رہی جس سے حق واضح ہوگا بحمدللہ جللہ مجدوالکریم ان کی آواز سے حق واضح ہوا ہے لوگوں نے اپنی طرف سے مسائل گھڑے ہوا ہے یہ معصوم ہے وہ معصوم ہے یہ معصوم ہے یہ کیا باتیں ہیں معصوم صرف زمین پر حضرات انبیاء ہے آسمان میں فرش سے بھی ہے اللہ اکبر علی بیت کا کوئی فرد معصوم نہیں ہے اسحابِ رسول کا کوئی فرد معصوم نہیں ہے ایک شخص کہہ رہا تھا معصوم اور معفوض میں فرق کوئی نہیں ہے نام اسے کبھائی نہیں دینا چاہتا وہ پردے درجے کا جہل آدمی ہے یہ کیا بات ہوئی لفظِ معفوض کا مادہ ہو رہا ہے معصوم کا مادہ ہی ہو رہا ہے ایک پاند ہوا ہے یہ غلط بات ہے ایک پاند مادہ اگر ایک ہوتا تھا اور مادہ ہی مادہ ہی مادہ گئے معصوم اور محفوض کا مادہ واحد نہیں ہے اسمت اور شہ ہے بحمد اللہ جل اللہ مجھول کریں محفوض حفاظت اور ہے میرے ہی شاہ سبح رحمت اللہ علیہ فرمی حفاظت کیا ہے بچہ باپ کے ساتھ چل رہا ہے وہ گرنے لگا ہے باپ نے اس ہاتھ پکڑ لی یہ حفاظ وہ گر سکتا ہے اور جو معصوم ہوتا ہے وہ گرتے ہی نہیں ہیں ایسی قوت خدا نے اس میں رکھیا ہے بحمد اللہ جل مجھول کریم وہ گرتے ہی نہیں ہیں اللہ دوسرے جگہ ہے اللہ یعصیموکا من الناس باتے ہی ہو رہے ہیں مانی ہی ہو رہے ہیں کہنا یہ ان میں فرق کوئی نہیں ہے یہ ایک شخص کہہ رہا تھا جس کو بزم خیش کچھ مدد پہلے لوگوں نے ہیرو بنا دیا تھا اب وہ زیرو ہیں کسی کھتے کا شخص ہو رہی ہے اس کی زبان سے اس کی زبان شریع سے خدا اہل سنت کو محفوظ رکھ میں یہ ہی تھا حالانکہ میرا لوگ سے بڑا تعلق تھا بڑی تعلق تھا ہمارا سب کا ہی بڑا تعلق تھا لیکن ہمیں کیا پتا کہ کہاں شیطان لگتا ہے اسے تو بچنا چاہیے ہمیشہ شیطان سے کسمت کی خوبی دیکھ یہ ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا ہے اے تو آخری وقت آگیا ہے ان کی اللہ اکبر سمجھانے سمجھاتے ہیں جلالی صاحب کو اسے کسی کہا تھا نا کہ حضرت ناسے جو آئیں دیدہ او دیر فرش راہ وہ ہم کو یہ تو سمجھا دے کہ سمجھائیں گے جلالی صاحب کو سمجھائیں گے کیا بھئی ہم کفر کر لے کبھی یہ گناہ دا مرتقب ہوگا حق نو شرد دے کیسے جلالی صاحب سے یہ ہو سکتا ہے اللہ نے ان کو توفیق دی مصطفیٰ کا ہاتھ ان کے پیچھے صاحب کا ہاتھ ان کے پیچھے کیوں حضرت یہ آگے جی سمجھاؤ جی اللہ حضرت بڑے بڑے فتنے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے فتنگروں سے محفوظ رکھے اور اہل سنت کے موقف مبارک پر ہمیشہ قائم رکھے اس سے بہتر موقف کوئی نہیں ہے دنیا میں بے شک اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فقیر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ متفق کہتے ہیں متفق بہت مسئلہ وہ جو آل سنت کا موقف ہے اس میں اختلاف کیا ہے فقیر بہم دلہ جل مائدو القریب متفق میرا ان کے ساتھ بڑا تعلق ہے ان کے والد سے میرا تعلق ہے اور ایک بات میں تمہیں بتنا ہوں جی تمہیں پتا نہیں ہے میں ان کا والد کا نام ہے غلام سرور ان کی شاتی سے پہلے میں ان کو جانتا تھا وہ مجھ کو جانتا تھا وہ نہیت نیک سیرت آدمی ہے اور ان کی والدہ ماجزہ ٹاکرہ شریف کی والدہ سارا لوگ گبا ہے ان کی پاکداب نہیں یہ میں جانتا ہوں بہم دلہ جل مائدو القریب تو تب ہی تو ایسی ماں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے اور اگلے دنے کے جلاس ہوئے بھی سبحانہ وہ سارے لوگ موجود تھے ان کی رشتہ داری جتے تھے میں نے فرمہ گاڑی ہمیں بھی آتی ہے لیکن وہ جو گمت کے نیچے سوایا ہویا ہے اس کا موہ بارے ساں بڑھا ہے ہم گالی نہیں نکال سکتے ایک لفظ بھی نہیں نکال سکتے جو کہتا ہے کہتا ہے پھر ہمیں کہ آئیش اس وقت اس نے اپنی اپنے خاندان کی ضرر نہیں چھوڑی اس کو سمعی کچھ نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں اور پھر لوتف کے بعد یہ ہے باستر قرآن سرور کا یہ شاگرد بھی ہے انہیت باشرہ جتنے بکھی میں خاندان ہیں سب خاندانوں میں سے ان کا خاندان سب سے زیادہ خادم یہ زیادہ تیس آر پر میں جانتا ہوں سب زیادہ خادم اللہ تعالیٰ بزارہ میں بھی ہمیشہ ہمیشہ حق بات پر قائم اور حق بات کہنے کی تفیق ادا فرمائے اول اہل سنت کے مقفر میں قائم دائم رکھے موسیقی اللہ تعالیٰ موسیقی موسیقی